اب چلتے ہیں نمریکل پرابلم نمبر ٹو کی طرف جس میں ہم لوگ ایک کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے کہ جو پانی ہے وارٹر ہے وہ ایک ہوز یا ایک پائپ کے طرح مووو کر رہا ہے ہم لوگوں نے اس پائپ یا نوزل کا ڈائیمیٹر فائنڈ کرنا ہے آئیے کنڈیشن کو دیکھتے ہیں وارٹر فلو سوہ ہوز وز انٹرنل ڈائیمیٹر اس وان سینٹی میٹر ہم لوگوں نے یہاں پر ڈائیمیٹر آف دہ نوزل اگر وارٹر کو امرج کروایا جائے ٹوینٹی ون میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ تو وہاں ہم لوگوں نے اس نوزل کا جو ڈائیمیٹر اسٹرنٹس وہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے ڈائیمیٹر آف دہ ہوس ہمارے پاس گیون ہے دی وان وچیز ایکول تو ون سینٹی میٹر یہ کس کے ایکول ہوگا 0.1 میٹر کے فردر ہمارے پاس کیا ہے سپیڈ آف water in the hose v1 and سپیڈ آف امرجنگ water v2 سپیڈ ہمارے پاس دیفرنٹ فارم میں گیون ہے ہم لوگوں نے ڈائیمیٹر آف دہ نوزل d2 کو فائنڈ کرنا ہے ہم لوگ سٹرنٹس یہاں پر سیمپل یوز کریں گے جو فرمولا وہ ہے ایکویشن آف کونٹینیوٹی ایکویشن آف کونٹینیوٹی میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایریا a1 ویلوسٹی v1 at the first area is equal to area a2 and velocity v2 at the second area so ہم لوگ اس فارمولے میں سیمپل ویلوس کو پوٹ کرتے ہیں ویلوس کو پوٹ کریں گے area اور ویلوسٹی کی ویلوسٹی ہمارے پاس یہاں پر given ہے تو ہم لوگ سیمپل فارمولے میں ویلوس کو پوٹ کر سکتے ہیں کیا ہوگا ہمارے پاس area a1 کی جگہ ہم لوگ پوٹ کر رہے ہیں پائی آر 1 کا سکویر انٹو v1 which is equal to پائی آر 2 کا سکویر انٹو v2 پائی آر سکویر ہم لوگوں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سفیر کا جو area ہوگا سٹوینٹس وہ کس طرح ہوتا ہے پائی آر سکویر so area 1 کے لیے آر 1 اور area 2 کے لیے آر 2 پائی اس دونے کے ساتھ منٹی بلا ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس پائی کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے فردر اس کو سالو کرتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر آر 1 کی جگہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ آر ہمارے پاس جو radius ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے half of the diameter تو ہم لوگ یہاں پر اگر آر 1 کرتے ہیں تو دی 1 اور 2 ہمارے پاس diameter یا radius کی form میں ہمارے پاس آ سکتا ہے so آر 1 کی جگہ ہم لوگ substitute کرتے ہیں دی 1 بائی 2 کا سکویر انٹو v1 اور دی 2 بائی 2 کا سکویر v2 فردر اس کو سالو کرتے ہیں دی 1 whole کا سکویر انٹو v1 which is equal to دی 2 whole کا سکویر انٹو v2 دی 2 ہم لوگوں نے find کرنا اس کا سکویر ایک سائیڈ پہ رہنے دیں گے مارے پاس right hand side پر کیا آ جائے گا دی 1 کا سکویر multiply by v1 divided by v2 so دی 2 کا سکویر will be equal to values کو put کرتے ہیں دی 1 کی 0.01 کا سکویر multiply by v1 over v2 کا مارے پاس کیا آنسر آئے گا 1 over 21 فردر سالو کرتے ہیں اس کو دی 2 کا سکویر جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں کیا ملے گا 0.00004762 یہ ہمارے پاس ڈائمیٹر آ جائے گا فردر ہم لوگ اس کو اگر سکویر لیتے ہیں تو دی 2 کے اوپر سے سکویر کینسل ہو جائے گا اور آفٹر ٹیکنگ سکویر روٹ of the required value we will have 0.002 meter which can be written as d2 is equal to 0.2 centimeter سو سٹرنٹس ہمارے جو ڈائمیٹر پرابلم کے اندر گیون ڈائمیٹر تھا جس کو ہم لوگوں نے فائند کرنا تھا کسی نوزل کے لیے d2 اس کو ہم لوگوں نے equation of continuity کی مدد سے فائند کیا تھانکیو